الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على صادق البعد الامین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْزِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْزِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّةٌ يَفْرَحُو بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَكُوْا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِیدْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ بَعْ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم وسل علی اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے پچھلے جمعہ کو موقع پر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کو پڑھا تھا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کو زندگی گزارنے اور معاملات گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا کہ انسان کے تعلقات کس کے ساتھ ہونے چاہیے اس کا دوست اور محبت کرنے والا تعلق دار کیسا ہونا چاہیے کس پر اعتبار کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ زندگی نارمل طریقے سے گزارنی چاہیے اس کے اندر جو ہمیں قرآن مجید نے ہدایت عطا کی ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ زندگی تو گزارنی ہوتی ہے کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے اردگرد موجود ہوتے ہیں لیکن جو قریب ترین تعلق قابل اعتماد تعلق اور جگری دوستی کا تعلق انٹی میٹ فرنڈ ہونے کا تعلق وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا کیا مطلب یعنی کہ آپ کے جو پرسنل باتیں ہیں ذاتی راز ہیں اور آپ کے اندر کی چیزیں ہیں اعتبارات ہیں اور آپ کے خاص باتیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی اس لیے ہر ایک کے سامنے اپنی باتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اس میں ہم نے مزید بھی پڑھا کہ جو آپ کے ساتھ محبت والا بندہ ہوتا ہے اس کا انداز اور ملنا بولنا اٹھنا بیٹھنا الفاظ وہ اور ہوتے ہیں لیکن جس کی آپ کے ساتھ محبت نہیں ہوتی منافقت کا تعلق ہوتا ہے دنیا داری کا تعلق ہوتا ہے یا رسمی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور آپ کے ساتھ دل اور نیتاً مخلص ہو کر نہیں چلتا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے اس کا بولنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں تو یہ طریقہ یہ انداز یہ بولنا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے اس کو قرآن مجید کی سیکالوجی نفسیات کہیں اللہ باق فرماتا ہے جو دشمن ہیں کافر ہیں منافق ہیں یا آپ سے دوست ہی نہیں رکھتے جن کا آپ کے ساتھ محبت کا خصوصی تعلق نہیں ہے ان کے مو سے بوز ظاہر ہو جاتا ہے اب بوز کلبی کیفیت کا نام ہے حال دل ہے سینے کا حال ہے لیکن وہ زبان کے ذریعے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ کیسے ہیں یہ جو آپ نے بہت زیادہ قابل اعتماد بندہ رکھا ہوا ہے یہ اندر سے کیا چاہتا ہے آپ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ جو اظہار ہوتا ہے نا بوز کا لفظوں کے ذریعے انداز کے ذریعے یہ تھوڑا ہوتا ہے اصل بوز تو سینے کے اندر چھپا ہوتا ہے اور اسی کو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُخْفِصُ دُوْرَهُمْ اَقْبَرُ جو سینوں کے اندر چھپا ہوا بوز ہوتا ہے وہ تو بے انتہا ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو رہا ہوتا لفظ صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لئے اچھے جذبات نہیں رکھتا تو جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ ہدایت ملی کہ وہ جب کوئی بندہ مخلص نہیں آپ کے ساتھ ہمدرد نہیں اور آپ کے اچھے کاموں میں آپ کا ساتھی اور مددگار نہیں بنتا تو اس سے تھوڑا سا پریز رکھا جائے اور اس کو اتنا اعتماد اور تعلق اور مقام اور مرتبہ نہ دیا جائے کہ کل وہ آپ کے اچھے کاموں میں رکاوٹ بنے آپ کے لئے بدنامی کا اور آپ کو نقصان دینے کا ذریعہ بنے یہ معاشرے کے اندر ایسے ہوتا ہے اور اسی سے ہم نے سکھا کہ دنیا میں رہنے کے لئے ایسے مسلم کنٹری مسلمان ملک کے طور پر ہمیں اپنا دوست کسے بنانا ہے اعتبار کس کے ساتھ کرنا ہے ہمارا عسکری تعلق کیسا ہونا چاہیے فورن پلیسی کیسے ہونی چاہیے ہمارے جو قریبی قلبی اور روحی تعلقات ہیں وہ کون سے ملکوں کے ساتھ ہونے چاہیے اور کون سے ملکوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اگر تو آپ قرآن کی ان آیات سے نور اور فیض لے کر اپنی فورن پلیسی بناتے ہیں اور ملک اپنے تعلقات اپنے لوگوں سے رکھتے ہیں جینے کے لئے سب سے تعلق تو ہونا رکھنا پڑتا ہے لیکن ایک خاص تعلق جس میں مشکل وقت میں وہ آپ کا ساتھ دے یا آپ اس کے لئے ساتھی بنے تو آپ کو اپنے لوگوں کو ساتھی بنانا چاہیے قرآن فرماتا ہے یا ایو اللہ زین آمنو لا تتخذو بطانتم من دونکم اپنا قلبی جگری یار کسی اور کو نہ بنانا اپنوں کو بنانا اپنے کون ہیں کہ جن کا عقیدہ آپ کے ساتھ ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے حضور کی غلامی کا اقرار کرنے والے رائے ہدایت پر چلنے والے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان سے تعلق ہونا چاہیے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے کھول کے رکھ دی ہیں تمہارے لئے آیات آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اب پھر بھی اگر تم ہدایت نہیں حاصل کرتے اور اپنی دوستی میں یہ فرق نہیں رکھتے کہ کون میرا مخلص ہے اور کون مخلص نہیں میرے تعلقات کس کے ساتھ ہونے چاہیے کس کے ساتھ نہیں اگر یہ پھر بھی تم اس بات کا فرق نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اکل کی کمی ہے یہاں دیکھیں آیت کا انداز دیکھی قد بینا بے شک ہم نے بیان کر دیا کھول کے ساف ساف لَكُمُ الْآیَات تمہارے لئے آیات کو اِن کُن تم تاکِلُون اگر تم اکل والے ہو تو کیا مطلب سمجھ آیا کہ اگر اکل والا ہے تو وہ پھر اپنے تعلقات ایسی رکھے گا جیسے قرآن بیان کرتا ہے اور اگر اس کے دماغ کے اندر اکل نہیں اور باشعور نہیں سمجھدار نہیں اور اکل مند نہیں تو پھر اس کو فرق نہیں ہوگا یہ قوم میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے وہ یا پھر بدو ہوگا یا بے وکوف ہوگا یا ناسمجھ ہوگا یا پھر اس کو قرآن کی زبان میں کم اکل کہیں گے مومن تو ہوگا لیکن اکل اس کی کامل نہیں ہوگی اس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات پچھلے جمعہ میں کر لی تھی اب دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہا انتم تم تو وہ ہو ہا انتم انتم جو ہے یہ انتا انتما انتم یہ جمعہ کا سیگہ ہے مخاطب کرنے کے لیے تم وہ ہو اور اس کے اوپر ہا لگا کے اللہ کریم نے توجہ قائم کی کہا وہ اوہ تسا ہو اوہ تسا دے ہو یہ انداز ہے ہا انتم تم تو مومن ہو وہ ہو تم تو صاحبان ایمان ہو اولائے تحبونہم تم تو ان سے محبت کرتے ہو تمہارا حال یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ بغض کا تعلق رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ مخلص ہو کر نہیں چلتا تم پھر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہو ہا انتم اولائے تحبونہم ان سے محبت کرتے ہو جو محبت نہیں کرتے تم ان سے محبت کرتے ہو جو تمہارے ساتھ مخلص نہیں تم ان کے ساتھ مخلص ہو تم تو اہل محبت ہو الحمدللہ ہم اہل محبت ہیں اللہ کہتے ہیں تم اہل محبت ہو تم تو محبت کرنے والے ہو چاہت رکھنے والے ہو پیار کرنے والے ہو تمہارا دل پاک ہے تمہارا دل صاف ہے اور تم بالکل صاحب ایمان ہو لیکن اُدھر جی آل نہیں وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اب اللہ کریم فرق بتا رہا ہے کہ بالکل ایسے نہ ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے جی میں فقیرہ میرا تو یہی کام ہے کہ میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے بھئی اچھا کرنا ہے یہ تو ٹھیک ہے اچھا ہی کرنا چاہیے لیکن میں نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ایک بندہ اچھا کرتا رہے اس کی مثال یہ ہے کہ میں دیوار بناتا رہوں دوسرا گراتا رہے اور آپ کو کہا جائے جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو روکتے کیوں نہیں تو آپ کہیں جی نہیں میں نے کام تھی ہے کہ میں تچنگئی کرنا میں تو بنا رہیانا دانا تو اس نہ کم ہے نہیں 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 بھائی یہ بے وکوفی ہے یہ کم اکلی ہے یہ نہ سمجھی ہے کہ اگر آپ ایک اچھے کام میں قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرا آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا روکنا یہ آپ کیوں پر لازم ہے ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے کم اکلی بے وکوفی کہتا ہے کہ اپنے راستے کو صاف کرو اگر تم دیوار کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو جو توڑنے والا ہے اس کے ہاتھ کو روکنا پڑے گا اس کو سمجھاؤ پیار سے یا جس بھی طریقے سے اللہ پاک یہاں پھر آگے بیان کرتا ہے تم تو محبت کرتے ہو تمہارا دل صاف ہے مومن ایسا ہی ہوتا ہے مومن جلیبی والا نہیں ہوتا کہ اکیلے الہدگی میں اور ہو اور سامنے اور ہو سامنے آ جائیں تو جی بسم اللہ اور پیچھے ہو جائیں آپ کو پتہ ہے نا آپ ماشاءاللہ سارے یہ باتیں جانتے ہیں قرآن اس بات کو کھول کے بیان کرتا ہے مومن کامل وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ اکل کی باتیں ہوں اور وہ یہ باتیں سمجھتا ہو بدو مومن نہیں ہو سکتا کامل اکامل الاکل اور جس کا اکل صحیح کام کرتی ہے جو فرق کر سکے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے یہ دشمن ہے یہ دوست ہے یہ مخلص ہے یہ مخلص نہیں ہے یہ فرق آنا چاہیے یہ بدو ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے قرآن کہتا ہے تم تو محبت کرتے ہو لیکن ادھر جی آل اورے وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وہ تم سے محبت نہیں کرتے اب ذرا اپنی آنکھیں کھولو وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِكُلِّ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو ہم تو ساری کتابوں پر تورات پر زبور پر انجیل پر سب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہودیوں کا کیا حال تھا وہ ہماری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے سادے ہو اوے تسانتِ مومن ہو تم صحیح ہو غلط نہیں ہو لیکن یہ فرق یاد رکھنا کہ کون تمہارا ہے کون تمہارا نہیں یہ میں نے بات پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی کہ مسلمان جو نینے مسلمان ہوئے ان کے رشتدار کافر بھی تھے منافق بھی تھے تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سادہ ہوتا ہے وہ صاف دل ہوتا ہے وہ نیتاں پاک ہوتا ہے وہ بوز نہیں رکھتا اس کے دل میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں ہر ایک کے لئے خیر چانے والا ہوتا ہے تو مسلمانوں کا یہی حال تھا جب وہ لیدگی میں اپنے رشتدار کافروں میں نافکوں اور اس طرح کے لوگوں سے ملتے تو ان سے ساری باتیں پیار کی کرتے ہم دردی کرتے لیکن آگے سے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے اللہ نے کہا دیکھو یہ فرق کرو اب تمہارا دین بدل چکا تمہیں فرق کرنا چاہیے تم تو محبت کرنے والے ہو وہ نہیں کرتے وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِكُلِّهِ تم مکمل تمام کتابوں پر حتیٰ کہ تورات پر بھی تمہیں ایمان رکھتے ہو یہودی نہیں رکھ لے تمہارے اوپر وَإِذَا لَكُوْكُمْ اللہ ان کے کرتود دکھاتا ہے اب یہاں سے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ جو مخلص ہوگا اس کا عمل کیسا ہوگا اور جو مخلص نہیں ہوگا منافقانہ رویہ رکھنے والا اس کا کردار کیسا ہوگا فرمایا وَإِذَا لَكُوْكُمْ جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوْ آمَنَّا اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں کہتے ہیں جناب اسی تو اڑے نالا جی اسی تو اڑے مخلص ہیں اسی تو اڑے دوست تھا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں سائبان ایمان ہیں بظاہر ملاقات کے موقع پر دکھاوے کے لئے آگے فرمائیں وَإِذَا خَلَوْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اَدُّ عَلَيْكُمْ الْأَنَعْمِلْ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے تنہا ہوتے ہیں تو انگلیاں جب غصہ غصہ ان کو اتنا آتا ہے کہ کیوں اس کی عزت بنی ہوئی ہے کیوں اس کا نام بنا ہوا ہے کیوں یہ آگے بڑا بنا ہوا ہے تو یہ یہاں پر یہ سلسلہ یہ یہاں سے پیچھے تک چلے جائیں اول دن سے شروع ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا کہ جو آپ کے مخلص نہیں ہوگا وہ آپ کی عزت کو دیکھ کر انگلیاں چبائے گا وہ آپ کی شان کو دیکھ کر آپ کے رزق کو دیکھ کر آپ کی اولاد کو دیکھ کر اور جو بھی نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہوں گی وہ ان کو دیکھے گا تو اس کے اندر جلن پیدا ہوگی اور بغض پیدا ہوگا اللہ نے کہا ایک گلن میں تو ساندہ سٹنا تو سامنے مومن بن گئے ہو تو میں تو سامن پچان کرا دینا کہ کیڑا تو آڈا ہے کیڑا تو آڈا نہیں قرآن دیکھیں ایک ایک بات کھول کے بیان کرتا ہے وَعِذَا خَلَو جب وہ الہدہ ہوتے ہیں اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ اپنے جیسوں کے ساتھ اپنے ہم خیال منافق صفت لوگوں کے ساتھ تو کیا حال ہوتا ہے غصے کی وجہ سے سینے میں غصہ بھرا ہوا ہے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ چکے قَدْ بَدَتِ الْبَغْدَعُ مِنْ اَفْوَاحِمُ منافق کے مو سے غصہ اور بغض اور نفرت اور کینہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کیونکہ ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے دشمنی بھری ہوئی ہے منافقت بھری ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس لئے آپ کی کسی خوشی کو قبول نہیں کرتا اس کا یہ حال ہوگا اَدُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلْ وَأَبْنِيَ اَنْغْلِيَاں چُبَائے گا منا لگے اس غصے سے کل اللہ کہتا ہے اس پہ پریشان نہیں ہونا اب ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے جو ایسائیبان ایمان ہیں جن کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں زندگی اللہ کے ہاتھ میں موت اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے جو بھی دیتا ہے خدا دیتا ہے جب ایمان کامل ہو اور کوئی آپ کے ساتھ بغض رکھے دشمنی رکھے حسد رکھے منافقت کا رویہ رکھے سامنے آپ کے ساتھ آپ کا بنے اور الہدہ ہو تو آپ کے مخالفت کا اظہار کرے اللہ کہتا ہے جو مرضی کریں انگلیاں چبائیں ہاتھ کٹیں مخالفت کریں کل موتو بغیزکون تم یہ کرو کیونکہ تم تو ایمان والے ہو تم تو محبت رکھتے ہو تمہارے جذبات تو اچھے ہیں تم کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی نہیں رکھتے اب ان کا یہ حال ہے تو یہ ان کا اپنا کیا درہ ہے یہ انہوں نے خود خریدا ہے اور خود وہ منافق بنے ہیں کل آپ کہہ دیں موتو مرو بغیزکون اپنے غصے میں مرو تسان اس غصے میں یہ اللہ پاکر نے کہا تسان غصہ ٹھڑڑا ہو جیسی ہم انسان ہیں یہ ہماری فطرت ہے جو ہمارا مخالف ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں بندہ میرا مخالف ہے سامنے تو بڑا میری عزت کرتا ہے لیکن بعد میں بڑی مخالفت کرتا ہے میری ذات کے مخالف ہے میرے مشن کے میرے کام کے میرے سسٹم کے مخالف ہے تو جب آپ کو پتا چلتا ہے بطور بشر انسان آپ کو برا لگتا ہے اللہ نے کہا پرشان زیادہ نہیں ہونا بس اپنے مو سے ذرا ایک لفظ بول دے موتو بے گیزکون تم کہو جی مرو مرو تسان اپنے غصے مر جاؤ میرے اوپر کرم خدا کا ہے میں تو محبت کرنے والا ہوں میں تو تمہارے ساتھ اچھا سوچنے والا ہوں میں تو مخلوق کی خدمت کرنے والا ہوں میں تو دین کی تبلیغ کرنے والا ہوں میری سوچیں تو صحیح ہیں میں کسی کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہیں رکھتا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کسی کا حق نہیں مارتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اگر پھر بھی تم میرے ساتھ مخالفت رکھتے ہو اللہ نے کہا پھر یہ جواب دے دیا کرو موتو بگیزکم مرو اپنے اس حسنی علیہ دی ان اللہ علیم بذات السدور اللہ بے شک اور کہو کہ میرا رب جانتا ہے بے شک ان اللہ علیم اللہ جانتا ہے بذات السدور کیا کیا سینوں میں ہیں سینوں کے اندر دلوں کے اندر چھپی باتوں کو خدا جانتا ہے بظاہر تو بڑے نیک پاک نظر آتے ہو لیکن دل میں بغض رکھتے ہو اور بظاہر تو مومن نظر آتے ہو لیکن تمہارے سینے میں منافقت پری ہوئی ہے یہ تمہارا سارا حال خدا کے سامنے ہے اللہ خوب جاننے والا ہے اور اللہ پاک نے یہ علم مومنوں کو بھی دے دیا ہے اب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ صاحبانے جو ایمان ہوتے ہیں ایمان والے وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ کام اکل اور بے وکوفی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے مزید اللہ کریم کھولتے ہوئے فرماتا ہے ان تم سسکم حسانتون اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تسوہم ان کو تکلیف ہو جاتی ہے اب دیکھیں اللہ کریم نے کھول کھول کے ہر بات بیان کر دی کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے جو مومن ہے وہ تو محبت کرتا ہے وہ تو سیدھا سادھا ہوتا ہے وہ تو سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے سیدھی راہ چلتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے اور اپنے آمال خیر کو جاری رکھتا ہے لیکن جو منافق یا منافقانہ صفات رکھتا ہے وہ تو اس کے سامنے اور اور اکیلے میں اور ہوتا ہے اور غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتا ہے کہ اس کا نام کیوں بڑھ گیا اس کی عزت کیوں بڑھ گئی یہ یہ حال یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا یہ زندگی اسی طرح چلتی ہے ستیزہ کار رہا ہے چراغِ مصطفی سے شرارِ بولابی علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا کہا کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا خیر کی طاقتیں عزل سے ہیں اور عبد تک رہیں گے اور ان کے مقابلے میں بدی کی طاقتیں وہ بھی عزل سے ہیں عبد تک رہیں گے مقابلہ چلتا رہے گا اور یوں ہی پتا چلتا رہے گا کہ جس کی نیتیں صاف ہوں گی اور عمل اللہ کی رضا کے لئے ہوگا اور مخلوقِ خدا کی خدمت اور ایمان کے جذبے کے ساتھ چلتا رہے گا اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا اور جو اس کی مخالفت میں لوگ ہوں گے فرمایا ان کو غصے کے اندر ان کو مرنا پڑے گا قُل مُوتُ بِغَيْزِكُمْ انہیں کہہ دو کہ تم مرو اپنے غصے میں اللہ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے ان اللہ علیمون بے شک اللہ جانتا ہے کہ بظاہر تو تم مامدرد نظر آتے ہو بظاہر تو بڑے اچھے نظر آتے ہو بظاہر تو محبت والے نظر آتے ہو بظاہر تو ایمان دکھاتے ہو لیکن جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ کے سامنے ہے اللہ نے ایسے کردار کو مزید کھولتے ہو فرمایا ایمان والو اگر تمہیں اللہ کو یہ اچھائی دے دے اگر تمہیں بھلائی ملے عزت ملے مال ملے شورت ملے خدا کی انام ہوں تمہارے اوپر تو جو تمہارا مخالف منافق صفت ہوگا اس کا حال یہ ہوگا تسوہم ان کو وہ بات بڑی بری لگے گی یہ تو کھو جی کرتے ہیں نا ہم اپنے جو مخالف ہوتا ہے یہ تو کھو جی بڑی شان اس نے بڑا عزت باد یہ جو حال ہوتا ہے اللہ کہتا ہے یہ ایمان کا حال نہیں ہوتا یہ حسد ہے یہ بغض ہے یہ منافقت کی بات ہے اگر ایمان والوں کو اچھائی پہنچے ان کو بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّئَتُونَ اور اگر تقدیرِ الٰہی سے تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آجائے صحیح آجائے مشکل آجائے تکلیف آجائے تو جو آپ کا مخالف اور منافق صفت ہوگا اس کا حال کیا ہوگا وہ اس پہ خوش ہوگا چنگا ہویا اس نے نہ یہ حال ہوگا چنگا ہوگا وہ خوش ہوگا کہ پھسا ہوگا اس کے اوپر بات آئی ہوئی ہے اس کے نام پہ بات آگئی ہے اس کی عزت پہ بات آگئی ہے تو جو مخالف منافق ہوگا اور جو ایمان والے کے مقابلے میں ہوگا اس کا یہ کردار اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا فرمایا کوئی گال نہیں اگر آج تمہارے اوپر مشکل آئی اور منافق اس پر خوشیاں مناتا ہے کوئی گال نہیں وائن تصبرو اگر تم صبر کرو وطت تک ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو دو تھیار دے دی اللہ نے اللہ نے کہا مومنو قیامت تک یہ سلسلہ خیر و شر یوں مقابلے میں رہے گا اگر تم صاحبان ایمان ہو اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہو تو زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی غم بھی آئیں گے خوشیاں آئیں گی منافق تمہارے مخالف ہو جائے گا اس کو تکلیف ہوگی اگر تمہارے اوپر کوئی غم یا عزمائشیں آئیں گی منافق خوش ہوگا تو میں اتھیار دے دیتا ہوں وائن تصبرو اگر تم صبر پہ قائم رہے صبر کیا وطت تکو اور اللہ سے ڈرتے رہے اکڑے نہ پریشان نہ ہوئے مایوس نہ ہوئے ایمان کے دائرے سے باہر نہ نکلے صبر پہ قائم رہے تکوہ کا راستہ اختیار کیا اللہ سے ڈرتے رہے لا یدرکم قیدہم شیعہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی ان کا جتنا بھی فریب ہے قیدہم منافقوں کا فریب منافقوں کی خوشیاں اور ان کے جو تمہارے بارے میں جذبات ہیں جو بھی وہ کرتے رہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے اگر شیعہ شیعہ کا لفظ بول کر اللہ نے کہا ذرہ بھی ذرہ برابر بھی منافق تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا تمہارا مخالف تکلیف نہیں دے سکتا اگر تم صابر ہو صابری ہو اور تقوہ والے ہو اور اللہ سے ڈرنے والے ہو اللہ نے فرمایا ان اللہ بِمَا يَا مَلُونَ مُحِيط تو سنتی اللہ والے ہو نا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے کاموں کو اپنے ذمیں لے لیتا ہے ان اللہ بِمَا يَا مَلُونَ اللہ کہتا ہے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں جو بھی کر رہے ہیں سوچیں رکھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے مخالفت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں اہل حق کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا مخالفت میں اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَا عَمَالُونَ وہ جو بھی کرتے رہے ہیں محیط اللہ ان کو گیرے میں رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی نقصان نہیں بچا سکتے اس بات کو سمجھ لیں بات کو ختم کرتے ہیں دونوں آیات کا خلاصہ وہ یہی ہے کہ اگر انسان صاحب ایمان ہے پہلی بات یہ ہے ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ اپنا دوست تم نے غیروں کو نہیں بنانا اگر غیروں کو دوست بنایا تبا یہ ہو جائے گی پھر آگے یہ سارا ان کا کردار بیان کیا اور پھر اگلی جو آیات ہم نے پڑھی ہے ایک سو انیس اور بیس اس کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی کہ مسلمان اور جو مومن ہوتا ہے وہ صاف دل ہوتا ہے اس کے دل میں خیر کے جذبات ہوتے ہیں وہ پاک باز ہوتا ہے پاک سیرت ہوتا ہے پاک فکر رکھتا ہے اچھے جذبات رکھتا ہے محبت کے جذبات اور خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے سب کے لیے حتیٰ کہ قرآن کی ان آیات میں ہیں حتیٰ کہ کافروں کے لیے دشمنوں کے لیے منافقوں کے لیے بھی وہ اچھا چاہنے والا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ بات بھی پتا چلی کہ اس پچھلے پورے پچاس سالوں میں ہم نے ایک بات سنی اور بیس سالوں میں بالخصوص زیادہ کہ پوری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں مسلمان دہشت پھیلاتے ہیں مسلمان نقصان کرنے والے ہیں اللہ یہاں پر خود گارنٹی دے رہا ہے ہا انتم اولائے توہبونہم وَلَا يُحِبُّونَكُم مسلمانوں تم تو وہ ہو کہ تم ان غیروں سے بھی محبت رکھتے ہو یعنی مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے بھی پیار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی ساری مخلوق سے اس کا محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور خیر چانے والا ہوتا ہے تو اس سے بھی پتا چل گیا اگر کوئی بھی کافر اسی لئے جو بھی قرآن بڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے وہ یہاں دیکھتا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جس کے اندر خیر کے جذبے ہوں گے محبت ہوگی اور اسی آیت کے مضمون سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ جو بھی کامل ایمان ہوگا وہ کسی کے لئے برائی نہیں چھوچے گا کسی کے ساتھ بھی اس کے برائی کا خیال نہیں ہوگا اور اگر ایک بندے کے ساتھ بھی آپ برائی کا خیال کرتے ہیں تو آپ کا وہ درجہ ایمان کم ہو جاتا ہے اسی طرح اس آیت کے اندر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چتر اور چلاک اور مکار اور فریبی نہیں ہوتا وہ بظاہر اور اندر سے اور نہیں ہوتا وہ نومنی کی طرح مکار نہیں ہوتا بلکہ سادہ منش ہوتا ہے اور اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کون میرا حمایتی ہے کون میرا مخالف ہے لیکن سب کے لئے خیر چاہنے والا ہوتا ہے اور سب کے لئے محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب کے اشار بڑے خوبصورت ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارا حال کیسے ہو چکا کہتے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں پھر آج کے کردار ابیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں مومن وہی ہوتا ہے جو دشمن کو بھی اپنا بنا لے جو سب کے لئے خیر کا جذبہ رکھے اور سادگی اور شرافت اب یہاں پر قرآن مجیدگین کا آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے قرآن ہدایت کے لئے ہے قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے حصول سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شرافت اور اپنی سادگی قائم رکھتے ہوئے اپنے منافق کی چالوں کو سمجھنا ہے اپنے دشمن کی اور جو اس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا اس کی چال کو نظر میں رکھنا ہے اور اگر آپ اپنی شرافت اور سادگی کے اندر ہی زندگی گزارتے رہے تو بے وکوفی کا درجہ آ جائے گا اور دوسرا آپ کو نقصان پہنچائے گا اور آخر میں یہ دیکھیں ہم نے سیکھ لیا کفار اور منافق کو اللہ کریم نے پہچاننے کا کیا طریقہ بتایا کہاں وہ یہی کرے گا جب آپ سے ملے گا کہے گا جناب اسند تو آڈے ہی پاسے ہیں اسید تو آڈے ہی نہ آلا ساڈی پاٹی تو آڈی پاٹی اسید تو آڈے نال پی ہو دادے تو چلے آ رہے ہیں تو یہ منافقان ہے لیکن لیکن جب علیدہ ہو جاتا ہے کیلہ ہوتا ہے تو اس کا کردار کھل کے سامنے آتا ہے کہتا ہے انہیں نل بیسی گپل آئی جنہ سام پتا ہے انہیں نسلیت کی ہے کیے ہویا کیے نہیں ہویا جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں یہ کسی کے منافق ہونے کی نشادی ہیں دیکھ لیں اگر ہمارے اندر یہ کردار ہے آج سے ختم کریں اور اگر کوئی دوسرا آپ کے سامنے ایسے کریں تو پہچان لیں کہ یہ مومن نہیں ہے یہ کوئی خیر نہیں دے سکتا اور اسی طرح اسی آیت سے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھاتی ہے جو قرآن کہتا ہے ہا انتم اولائتوہبونہم تم تو وہ ہو کہ تم ان سے بھی محبت کرتے ہو کہ جن کا کردار یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے تو یہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہاں یہ عمل ہے یہ صرف صوفیاء کرام اللہ کے جو ولی ہیں ان کا یہ کردار ہے کوئی ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں اور اگر کوئی منافقانہ طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ وہ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں اللہ کریم نے کہا پریشان نہیں ہونا بس ان کو کہہ دو قل موتو بے غیزے کم مرو اپنے غصے میں اللہ جانتا ہے اپنے غیز میں اپنے بخل میں اور بالکل واضح کر کے مومنوں کو نصیت کر دی کہ اگر سبر اور تقویٰ کا راستہ نہیں دے سکے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعْهِ مُبِينَ ایک اعلان سن لیجئے